موسیقی یہ جاننا ضروری ہے کہ دنیا کا کوئی آئیڈیا جو میرے پاس آیا ہے وہ میرا نہیں ہے وہ میرا نہیں وہ ہو نہیں سکتا میرا میرے پاس صرف وہ صلاحیت ہے وہ جو لیفٹ پرین اور رائٹ پرین کی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں عام انسان کے مقابلے میں میری یہ فیکلٹی اتنی ڈیویلپٹ ہے یہ ڈیسپلن کی کہ میں میٹا فیزیکل ورلڈ میں جو آئیڈیا ایگزیسٹ کرتے ہیں اس کو پکڑ کے ٹرانسلیٹ کرنے کے ایک نئی ڈیمنشن دیتا ہوں پرسپیکٹیو اگلیہ بناتے ہیں بس میں کیونکہ میرا ماننا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں ہے لہذا اگزیسٹ ہے اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات کہ کریٹر ہونے کا کریٹیو ہونے کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ اللہ کی ذات کا ہے خدا کا ہے بے شک وہ انسان کی اوقات نہیں ہے لڑا لڑا بہت وہ اپنے آپ کو کہتا ہے یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 اسماع مبارک ہیں ان کے جو ایٹریبیوٹس ہیں اس کی شبیہ کسی در کسی فارم میں انسان کے تھرو ٹرانسلیٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کی جگلر وین سے قریب ہے آپ کی شہرنگ سے قریب ہے بلکب تو لہذا یہ تو کلیر ہو گیا کہ آئیڈیا میرا نہیں ہے وہ اس لیے میرا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی کلر میرا نہیں بنایا ہوا ہے کسی انسان کو دنیا میں کوئی شیپ کسی انسان کی نہیں بنائی ہوئی لہذا آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں جو جیومیٹرک اس کی کمپوزیشنز ہیں لیکن وہ تو اس کے اوپر ایڈ آنے ہیں اس کی بیسک نہیں بیسک نہیں تو اورگینک اور جیومیٹرک تمہوں شیپز اس میں مطلب نیچر میں موجود ہیں پیٹرنز ڈیزائنز کمبینیشنز آپ یہ نوٹ کیجئے گا کہ کئی بار آپ کو کوئی آئیڈیا آتا ہے یا کبھی کوئی آپ آئیڈیا دیکھتے ہیں بالخصوص اور دیکھنے کے بعد اچانک آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ تو میں بھی سوچ رہا تھا ارے یہ تو میں کرنے والا تھا یا پھر آتا ہے یہ میں نے کیوں نہیں سوچا یہ جو تین فیزز میں نے بتایا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب بھی آئیڈیا جب آپ اس کو لینے کے لیے جاتے ہیں کائنات سے میٹا فیزیکل ورلڈ سے آپ انڈیورنگ یورسیلف تو ایلیویٹ یورسیلف تو ایلیویٹ یورسیلف تو ایلیویل کے آپ کے پاس آئیڈیا آئے آپ آئیڈیا مانگتے ہیں دعا کی طرح یعنی آپ لا شعوری طور پر یا آپ ٹرینڈ ہوتے ہیں آپ کو نہیں بتا آپ کہتے ہیں اچھا یہ کرنا ہے اب آپ یہ جو جستجو ہے آپ کی جس کو آپ انڈیور کر رہے ہیں ایک طرح سے اپنے اوپر وہ ایک آپ مشقت کر رہے ہیں وہ زینی تو آپ ایک آئیڈیا کو ٹپ کرتے ہیں کیونکہ ایڈیا ایس ان انرڈی فارم ایس ہے ایس ہے ایس ہے ایس ہے ایس ہے اب جب آپ اس کو ٹپ کرتے ہیں تو آئیڈیا تو ایگزیج کر رہا تھا اس کا جو ایکسس تھا اس کلاوڈ کا آئیڈیا کلاوڈ کا وہ آپ واحد نہیں ہے آپ سے پہلے بھی کسی نے کیا ہوگا آپ نے جب کیا اس وقت بھی کوئی اور اس کا سوچ رہا ہوگا یا آپ کے بعد کوئی کرے گا لہٰذا ایس جو آپ کہتے ہیں وہ جو کومن شیئر کا کونسپٹ ہے انٹرنیٹ کا ڈیجیٹل وارڈ کا کہ آپ کریٹیف کومن کے اندر ایک کام دے دیتے ہیں کہ لوگ شیئر کر رہے ہیں ایمبیٹ کر رہے ہیں ڈاؤن لوٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ یعنی کاپی رائٹ فری آئیڈیا ایسا ہے